سلام علیکم امپورٹنٹ ترین میسیج ہے تقریباً ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ میں لائیو آروں ایمپلائیز کے حوالے سے سب سے پہلے تو جناب شہباز شریف صاحب کو وزیراعظم بننے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اس کے بعد پنجاب کی وزیراعالہ مریم نواز شریف صاحبہ کو سندھ کے وزیراعالہ مراد علی شاہ صاحب خیبر پختونخوا کے وزیراعالہ علی امین گنڈا پورت صاحب اور بلوچستان کے نومنتخب وزیراعالہ سرفراز بکٹی صاحب کو جو ہے آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس کے چیف کوارڈینیٹر کی حیثیت سے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس ویڈیو کا مقصد ارادہ تو تھا کہ جب تک کیبنٹس بن جاتی ہم تب مبارک بات دے اور ایمپلائیز کے ایشوز سامنے رکھیں تمام ساتھی اس میسیج کو شیئر بھی کریں کہ آج ایک بیان جو ہے وہ ابھی گھر پہنچوں تھوڑی دیر پہلے تو میری نظروں سے پرائیم نیسٹر صاحب کا گزرا کہ وفاقی ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے کہ یہ تنخواہیں جو ہے وہ ادھار کے پیسوں سے جو ہیں وہ دی جارہی ہیں بہت دکھ ہوا افسوس ہوا پرائیم نیسٹر صاحب تک یہ میسیج آپ لوگ شیئر کریں گے تو پہنچے گا میں دست بدستہ جو ہے درخواست کرنا چاہتا ہوں پرائیم نیسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سے کہ جو دائیں بائیں قسائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھر بکرییاں جو ہے ملازمین کو انہوں نے سمجھا ہوا ہے اور سب سے ایزی ٹارگٹ جو ہے وہ سرکاری ملازمین جو ہے ہمیشہ سے سمجھا گیا اور سب سے پہلے جو ڈیفینیٹلی آپ کو بریفنگ دی گئی اور یہ بینگ پرائیم نیسٹر آپ کو بریفنگ دی آپ نے اس کا اظہار بھی گیا تو بتانے والوں نے یہ قطن نہیں بتایا ہوگا کہ ایک وفاقی ملازمین میں بھی ایک مقصود طبقہ ہے کہ اگر چودہ لاکھ ملازمین ہیں تو اس میں سے ڈھائی لاکھ ملازمین ایسے ہیں جو کہ تنخواہوں میں تفریق کا شکار ہیں پین پینشن کمیشن بھی بنایا گیا تھا اور اس پین پینشن کمیشن کی سفارشات تھی کہ ان تنخواہوں میں جو تفریق ہے اس کو ختم کیا جائے کاش کہ آپ کا بیان یہ آتا کہ سرکاری ملازمین کی مشکلات کا آپ کو جو ہے انہوں نے بتایا ہوتا کہ کیا مشکلات ہیں کیا پریشانی ہیں خاص طور پر جو سب سے پیسا ہوا طبقہ ہے کلاس فور کا اور جو کلیریکل سٹاف ہے جو تنخواہوں کی تفریق کا خاص طور پر شکار ہے میں ان کی بات کروں گا کہ ریسنٹلی ایک اپگریڈیشن بھی جب دی گئی تو جو فائنسڈ ویژن میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے انتہائی زیادتی کرتے ہوئے پرکس اینڈ پریولیجز تو نہیں دی اور کسی کو بیس روپے کسی کو پچاس روپے کا فائدہ ہوا دو سکیل دینے کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کی طرز کی اوپر وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن نہیں کی گئی ہاؤس رنٹ جو گھر کے قرائے قمت میں گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے وہ تقریباً بارہ چودہ سال ہوئے ہیں ریوائز نہیں ہوا پین پینشن کمیشن کی سفارشات تھی ہنڈر پرسنٹ انکریز کیا جائے میڈیکل الاؤنس تقریباً دس سے بارہ سال ہو چکے ہیں وہ ریوائز نہیں ہوا کنونس الاؤنس جو ہے وہ بھی آٹھ سے دس سال اس کی ہو چکے ہیں جب پٹرول چونسٹ روپے لیٹر تھا اس وقت تب بھی کنونس الاؤنس یہی تھا اور آج کی ڈیٹ میں اگر پٹرول ٹو سیونٹی کے راؤنڈ اباؤٹ ہے تو تب بھی کنونس الاؤنس یہی ہے یہ بلکل نہیں بتایا گیا ہوگا آپ کو کہ جو سبسیڈیز دی جا رہی ہیں اگر بتایا گیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا بھی اظہار کیا جاتا کہ ایکسپورٹرز کو اور سرمایہ کاروں کو جو سبسیڈیز دی جاتی ہیں اس کا ریلیف ڈیفینیٹلی وہ بھی ادھار کے پیسوں سے جا رہا ہے مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی سگریٹ کی بات کریں تو ڈبل پہ چلا گیا آٹا چینی گھی دالیں یہ سرکاری جو ہے پرسنٹیج اگر بتاؤں تو سو ڈیٹھ سو فیصد سے اوپر چلی گئی جبکہ تنخواہوں کے اندر اگر اضافہ کیا جاتا ہے تو وہ بنیادی تنخواہ کے اوپر ریسنٹلی بھی اگر پنتیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے تو وہ محروم ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اتنا ہی ہے اور دیگر کے لیے بھی اتنا ہے سب سے ایزی ٹارگٹ سرکاری ملازمین ہیں اور اب جو ایک ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ ان کی پینشن کی اوپر جو ہے وہ جو ساری عمر کی ان کی جمع پونجی تھی کہ سرکاری ملازم جب نوکری کے اندر آتا ہے تو اس کا تو مہینہ بہت مشکل سے گزر رہا ہے تو خدارہ بجلی کی قیمتیں کتنی بڑھ گئیں گیس کی قیمتیں پیٹرول کی تمام اشیاء ضرور جو ہیں ان کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچ گئی ہیں اور کاش کیسا ہوتا کہ ملازمین کو ریلیف دینے کی بات کی جاتی اور مجھے امید ہے کہ اس بیان کی اوپر بھی اور ملازمین کو ریلیف دینے کے حوالے سے بھی دیفینیٹلی ایک بیان جو ہے سامنے آئے گا اس کے ساتھ ساتھ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے میری ایک درخواست ہے کہ جو چھے فروری کو بھی آپ سے میٹنگ ہوئی تھی آپ نے ایک پہلے بھی ذمہ داری لی تھی اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا جو ملازمین کی جمع پونجی ہے ریٹائرمنٹ کی صورت میں جو ان کو ملتی ہے لیو ان کیشمنٹ رننگ کی بجائے جو ہے اسے انیشل بیسک پیپے پنجاب میں کیا گیا ہے وہ وعدہ آپ نے کیا تھا کہ اس کو جو ہے آپ ریوائز کریں گے اس نوٹیفیکیشن کو ختم کریں گے اس کو ختم کیا جائے بینج سرکاری ملازم تمام گورنمنٹ ایمپلائز بشمول میرے حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں جو پالیسیز گورنمنٹ لے کے آئے گی ملک کو ترقی کے جانب اگامزن کرنے کے لیے اس کی اوپر منوان انشاءاللہ تعالی عمل بھی کریں گے دن رات اگر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے ہمارے وزیراعظم شہباز شریف صاحب آپ بھی دن رات کام کرتے ہیں ہم بالکل آپ کے ساتھ کڑے ہیں ورکنگ آرز آپ نے انکریز کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں but definitely سرکاری ملازمین کو accordingly relief بھی دیا جائے گا خدارہ سرکاری ملازمین کی جو مرات ان کو نہیں مل رہی ہیں جن مسائل کا شکار ہیں وہ ہم بتا سکتے ہیں جو وزارت خزانہ جو بریفنگ دے رہے ہیں آپ کو اس بریفنگ کے اندر تو سب اچھا کی ریپورٹ آپ کو جا رہی ہے جبکہ قطن ایسا نہیں ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تو ادھار کی اوپر جا رہی ہیں کسی کو شاید برا بھی لگے تو کیا وزراء کی تنخواہیں جو ان کو پیٹرول مفت مل رہا ہے جو ان کو گیس مفت مل رہی ہے جو ان کے ائر ٹکٹس ہیں definitely وہ حکومت کا کام کر رہے ہیں ان کو ملنا چاہیے تو کیا وہ ادھار کے پیسوں سے نہیں ہیں definitely ادھار کے پیسوں سے جا رہا ہوگا ہم قطن اس کی اوپر یہ بات نہیں کرتے but being سرکاری ملازم سب سے پہلے پریارٹی گورنمنٹ کی سرکاری ملازم کی تنخواہ ہونی چاہیے ہم ریاست کے بچے ہیں اور والدین بھی سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھتے ہیں اس کے بعد باہر صدقہ خیرات یا جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں charity جو ہے وہ کی جاتی ہے تو یہ کہنا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں وہ ادھار سے جا رہی ہیں اور باقی چیزیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں subsidies ہیں جو تمام سرمایہ کاروں کو جا رہی ہیں roads بنائی جاتی ہیں ایک دفعہ ٹوٹتی ہیں پھر بنائی جاتی ہیں corruption کا خاتمہ کیا جائے ہم ساتھ ہیں بالکل شانہ بشانہ کڑے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھیں ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں but definitely ایک بہت clear message ہے ہاتھ جوڑ کے کہ اگر ہمارے حقوق کے اوپر کسی نے آپ سے ڈاکہ ڈلوانے کی کوشش کی تو ہم بھرپور مضمت بھی کریں گے اور جس طرح سے بچے اپنے والدین کے آگے زد کرتے ہیں پورا من احتجاج کا ہمارا حق ہے ملازمین کیلئے یہ message ہے کہ بالکل آپ تیاری رکھیں بھرپورت کے موسیقی